دنیا کے اکثر ممالک کی طرح امریکہ میں چینی ریسٹرانٹس کسرت سے دکھائی دیتے ہیں اور چینی ڈشیں امریکیوں میں بھی خاصی مقبول ہیں لیکن امریکی ریاست کالیفورنیا میں لوگ اب چین کی مشہور ڈش شارک مچلی کے پروں یا فن کا بنا ہوا سوپ نہیں پی سکیں گے کیونکہ حال ہی میں ریاستی حکام نے شارک مچلی کے پروں کی خرید و فروخت اور ملکیت پر پابندی لگا دی ہے یہ قانون دنیا بھر میں شارک مچلیوں کی نسل کو درپیش خطرے سے بچانے کی مہم کا حصہ ہے جبکہ کئی لوگ اس قانون پر سوال اٹھا رہے ہیں ساکیب الاسلام کی ریپورٹ شارک مچلی کے پروں سے بنا سوپ چین کی ایک مشہور ڈش ہے حالیہ دنوں میں شارک مچلی کے پروں کا سوپ امریکہ میں بسنے والے چینیوں میں بہت مقبول ہوا ہے لیکن محولیاتی تحفظ کے لئے کام کرنے والے ایک تنظیم ہیل بائیدہ بے کی سارا سکیچ کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے شارک مچلیوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے ہر سال تقریباً سات کروڑ تیس لاکھ مچلی اپنے فن کے شکار کی وجہ سے ماری جاتی ہیں سارا کا کہنا ہے کہ اس کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ عام طور پر مچہرے شارک کو پگڑ کر اس کے فن کاٹ لیتے ہیں اور پھر مچلی کو واپس سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مچلیوں کے ایک 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 ویریم سے منصل ایک باربرا لانگ کہتی ہیں کہ اس سے نہ صرف شارک مچلی کی آبادی بلکہ سمندری حیات کو بھی خطرات درپیش ہیں شارک مچلی ایک شکاری مچلی ہے جو سمندر کے محولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہے جبکہ شنگھائی میں چین کے باسکٹ بال سٹار یاؤ مینگ اور برطانوی بزنس مین ریچرڈ برینسن بھی شارک مچلیوں کے پروں کے سوپ پر پابندی کی مہم چلا رہے ہیں امریکہ میں قانونی طور پر شارک مچلیوں کو پروں کے بغیر ساحل پر لانا ممنوع ہے جبکہ کیلیفورنیا سمیت چار امریکی ریاستوں اور ساحلی جزائر میں شارک مچلیوں کے پروں کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ہے جس کی قیمت تقریباً سات سو ڈالر فی کلو گرام تک ہے شارک مچلی کے فن ہی اس کی تنی بڑی مارکٹ کی وجہ ہیں امریکہ میں آنے والے پچاسی فیصد شارک فن کیلیفورنیا کے راستے آتے ہیں لیکن کیلیفورنیا میں اس قانون کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ میں چینیوں کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ یہ قانون شارک مچلی پر نہیں بلکہ صرف شارک کے پروں کی خرید و فروخت پر پابندی لگاتا ہے کیلیفورنیا کی سینیٹر ٹیڈ لو نے اس پابندی کے خلاف ووٹ دیا تھا آپ شارک مچلی کو گوشت و دوسری چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک چینی ریسٹرانٹ کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ ہزاروں اقسام کی شارک مچلیوں میں سے کچھ کے پر اتار سکیں جن کی مادومی کا کوئی خدشہ نہیں میرے خیال میں یہ غلط اور امتیازی سلوک ہے جبکہ ایشن فود ٹریڈ ایسوسیشن سے منسلک بیٹی سینگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیکار کام ہے اس پابندی کے کچھ مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ پوری شارک مچلی پر پابندی کی مہم چلائیں گے جبکہ کچھ ایسے ہی ارادوں کا اظہار لاتینی امریکہ اور دوسرے ممالک کے نمائندوں نے بھی کیا ہے انہوں نے حال ہی میں قوام متحدہ میں ایک قراردار پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت شارک مچلیوں کی الہدہ سے افضائش کی جگہیں بنائی جانے کی تجویز ہے تاکہ شارک مچلیوں کے تجارتی شکار کو ختم کیا جا سکے الیزبت لی کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو وی او اے امریکہ میں جب سے فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں اس وقت سے اب تک کسی نہ کسی فلم میں جانوروں کا استعمال ضرور دیکھنے میں آتا ہے سن 1940 سے امریکن ہیومن اسوسییشن یہ یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ فلموں میں جانوروں کو کسی طریقے سے کوئی نقصان نہ پہنچے ایک طرف اگر جانوروں کے حقوق کے ادارے اپنے کام اور کوششوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب ناقدین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جانوروں کو بطور اداکار استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تفصیلات نیلوفر مغل کی رپورٹ میں ایک نئی فلم ڈالفن ٹیل ایک ایسی ڈالفن کی سچی کہانی ہے جس نے اپنی دم کھو دی ہے اور ایک نوجوان کی مدد سے اسے مصنوعی دم لگائی گئی ہے دی امریکن یومن اسوسییشن نے فلم سازوں کے ساتھ بات کر کے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ فلم بندی کے دوران کسی جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچے لاس انجلس میں اس انظیم کے دفتر میں قوائد اور زوابط کی ایک موٹی سی کتاب میں ہالی ووڈ کے فلم سازوں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جانوروں سے کیسا سلوک کیا جانا چاہیے کیرن روزا اس اسوسییشن کی فلم اور ٹی وی یونٹ کی نگران ہے چھوٹے سے چھوٹے ہشرات سے بڑے بڑے جانوروں تک ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ابتدائی دور میں ہمیشہ یہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا لہٰذا ان قوائد اور زوابط کا مقصد جانوروں کے لیے ہمدردی اور اچھے سلوک کو یقینی بنانا ہے ایک نئی فلم رائز آف دی پلانٹ آف دی ایپس نے اس بحث میں ایک نئی چیز شامل کر دی ہے اس فلم میں اصل گوریلوں کی بجائے کمپیوٹر کی مدد سے چمپینزی بنائے گئے ہیں اس فلم کی پرومرشن کی ایک تقریب میں فلم سازوں کو ایک ممتاز ادارے کی جانب سے تائید ملی کلیر ریچرڈسن ڈائان فوسی گوریلہ فنڈز کی صدر ہے جو کانگو اور روانڈا میں پہاڑی گوریلوں کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے ریچرڈسن کہتی ہے کہ وہ ان سب کے کام کو سراحتی ہیں جو اداکار جانوروں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہیں لیکن میرے حیال میں اگر ہم کہیں کہ آپ کو جانوروں کی ضرورت ہی نہیں تو اس سے اور بھی مضبوط پیغام ملتا ہے فلموں میں جانوروں کے استعمال کی تاریخ طویل ہے جن میں حقیقی اور ڈیجیٹل ڈیزنی فلموں کے چیتوں سے لے کر ہیری پورٹر سیریز میں شامل ہزاروں مخلوقات شامل ہیں کیرن روزا کہتی ہے کہ حقیقی چیزوں کا کوئی بدل نہیں حقیقی جانور کی اکاسی حقیقی انداز میں کرنا ایک منفرد کام ہے اور اسے فلم میں اسی طرح پیش کرنا بہت ہی خاص بات ہے کیرن روزا انسان اور جانوروں کے درمیان موجود انسیت کو حقیقی اداکاروں کے ذریعے پیش کرنے کے حق میں ہیں چاہے وہ جانور ہو یا انسان تاہم اس بحث کے دونوں فریق ایسی نئی ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کرتے ہیں جس سے ان کے مطابق فلمسازوں کی صلاحیت میں اضافہ ہو اور جو جانوروں کی فلاو بہبود کو بھی یقینی بنائے فیڈیوسر مائیکو سولیون کے ساتھ نیلو فرمغل اردو بھی ہوئے آج کے لیے بس اتنا ہی آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا یوزر نیم ہے وی او اے اردو اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وی او اے ڈاٹ کام پر لاغ آن کر سکتے ہیں جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مزامین موجود ہیں اب ہمیں تازہ دیجئے اللہ حافظ